اوکی سو سپیکنگ پارٹ ٹو دیریز آلویس ڈسکرپشن ٹاپک آپ کو دیا ہوگا ڈسکرائب یا ٹاک آباؤ اب آپ نے کیا کرنا ہے سب سے پہلے ٹاپک کو پڑھتے ساتھ ہی ایک آپ نے جو ٹائٹل ہے یعنی آپ کی جو آؤٹلائن آپ نے بنانی ہے اس کا ٹائٹل لکھنا ہے فرس کریں اگر آپ کو ٹاپک ملتا ہے ڈسکرائب آمووی یو ونس وچڈ آپ نے امیجیٹلی ٹاپ پہ مووی کا نام لکھتے ہیں اگر وہ آپ سے کہتے ہیں ٹاک آباؤٹ اپرسن یو لائک تا موسٹ اب آپ نے جس شخص کے بارے میں بھی بات کرنی ہے آپ نے اس کا نام اور ساتھ اس کے ساتھ جو آپ کا ریلیشن ہے وہ لکھتے ہیں فرس ایپل آپ لکھ سکتے ہیں مسٹر کامران می انکل ٹھیک ہو گیا اب یہ جب آپ نے ڈیسائیڈ کر لیا کہ میں نے اس کے بارے میں بولنا ہے نیکسٹ کیا ہوگا آپ کا دماغ آٹومیٹکلی آئیڈیاز پروڈیوس کر کے دے گا آئیڈیاز جنریٹ کر کے دے گا کہ آپ نے مین ٹاپک ڈیسائیڈ کر لیا اور ایک چیز بتاؤ مین ٹاپک ڈیسائیڈ کرنے پہ زیادہ ٹائم نہ لگائیے زیادہ ٹائم بتائے کیسے رکھتے ہیں پہلے آپ نے سوچا اس کی بات کرتا ہوں پھر تھوڑی دیر بعد آپ نے کہا نہیں نہیں اس کی نہیں اس کی بات کرتا ہوں پھر آپ نے کہا نہیں یہ بھی نہیں سہی پھر اس کی بات کرتا ہوں پھر تھوڑی دوار آپ کہتے ہیں وہ پہلے والی بات ہی سہی ہے وہ ہی کرتا ہوں ٹھیک ہے exactly so زیادہ ٹائم نہیں لگانا سوچنے میں you just have to think within seconds کہ میں نے کیا بولنا ہے جب آپ نے وہ ڈیسائیڈ کر لیا rest of the things depend on that very thing اچھا اس کے بعد کیا ہوگا اس کے بعد تین سے چار پوائنٹس ہوں گے اور یہ پوائنٹس ہوں گے WH questions میں WH questions آپ کو پتا ہوگا maximum کیا ہوگا when when کا مطلب ہے time in the past یا when کا مطلب ہے anytime during the day when do you get up when did you go there when will you go there so when کا word آ سکتا ہے اس کے بعد where where جب بھی آئے تو location where کا مطلب ہے place where کا مطلب ہے location آپ نے اس جگہ کی بات کرنی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد why why کا مطلب ہے reasons آپ نے reasons بتانی ہے first کریں آپ کوی movie پسند کرتے ہیں تو آپ نے reasons بتانی ہے why do you like that movie تو آپ نے کم از کم دو سے تین reasons اپنا جو outline بنانی ہے اس میں آپ نے لکھنی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد who کا آ سکتا ہے who the person is یہ شخص کون ہے so who when where why how right یہ چار پانچ جو WH questions ہیں یہ آئیں گے اچھا اب ایک چیز اور عام طور پہ students سمجھتے ہیں کہ جو نیچے دو تین سب پوائنٹس دیے ہوتے ہیں ان کو cover کرنا ضروری ہوتا ہے اگر cover نہیں کریں گے تو آپ کو penalty ہوگی penalty نہیں ہے as long as you are speaking on the main topic main topic آپ کو انہوں نے دیا describe a place you once visited اب آپ اس جگہ کے بارے میں بات کر رہے ہیں main topic پہ اگر کوئی ایک پوائنٹ miss بھی ہو جاتا ہے there is no problem with that as long as you speak for minimum one minute and maximum two minutes عام طور پہ examiner وہ one and a half minute کے بعد آپ کو چھپ کروا دیتے ہیں چھپ کروانے کا مطلب یہ ہے کہ they move on to part three مطلب آپ کو اور آپ نے تب تک نہیں چھپ کرنا جب تک آپ کو examiner نے چھپ نہیں کروانا مطلب آپ نے خود سے یہ نہیں سوچ دینا کہ چلیں اتنا کافی ہے کیونکہ آپ کے پاس نہ گھڑی ہوگی نہ موبائل ہوگا نہ کچھ سمارٹ وچ ہوگی کچھ بھی نہیں ہوگا آپ نے صرف examiner سے ہی گائیڈ لائن لینی ہے کہ پارٹ ٹو میں آپ کو کب سٹاپ کرنا ہے right so examiner will guide you and try to speak as long as you are interrupted by the examiner اچھا یہ جو outline بنانی ہے this is very very important کچھ لوگ بدا کیا کرتے ہیں outline نہیں بناتے صرف topic پڑھا ٹھیک ہے یہ topic ہے اس میں یہ والی کہانی ڈال دوں گا نہیں that's absolutely wrong you have to speak in chunks chunks کا مطلب ہے parts میں بولنا ہے اور وہ chunks کیا ہیں وہ chunks وہ ہیں جو انہوں نے آپ کو points دیئے ہیں when where why ہر ایک کو الگ الگ آپ نے elaborate کرنا ہے ٹھیک ہے اور ایک چیز کا اور خیال رکھئے گا speaking part 2 میں sign post language use کیجئے گا first of all اس کے بعد جو پہلا bullet point انہوں نے دیا ہے آپ کو cue card کا point اس کو elaborate کریں secondly how I met this person so I would like to say آگے بات کو بڑھائیں and finally how often I visit them okay it is very difficult to answer because I sometimes visit regularly اس طرح سے ٹھیک ہے firstly secondly finally اور within your cue card you have to use connecting words like moreover furthermore additionally اس طرح کے words جوئے ان کو آپ نے use کرنے ساتھ ساتھ fluency دیکھیں یاد رکھیے گا examiner نے چار چیزیں دیکھنی ہے سب سے پہلے آپ کی fluency اس کے بعد آپ کی pronunciation اس کے بعد آپ کی grammar اس کے بعد آپ کی vocabulary ان چاروں کا out of nine band آپ کو ملے گا اور پھر اس کا جو average band score ہوگا وہ آپ کو ملے گا ٹھیک ہے speaking part one کا three band ہوتا ہے part two کا three band ہوتا ہے part three کا three band ہوتا ہے پھر اس میں آپ کا average band score جو ہے وہ آپ کو ملتا ہے right part two clear ہو گیا اچھا اب part two کے بعد جو ہی ایک سے ڈیرھ minute یا دو minute آپ کا answer ختم ہوگا examiner آپ سے بولیں گے we now move on to speaking part three اور ساتھ ہی آپ سے pen paper اور جو topic دیا ہوگا وہ واپس لے لیں ٹھیک ہے اس کے بعد start ہوگا speaking part three جس کو ہم کہتے follow up questions اب follow up questions جو ہیں یہ questions ہمیشہ جو آپ کو کیو کارڈ دیا ہوئے اسی سے relevant ہوتے ہیں now it's the same right so they are actually related to the same q card اب follow up questions جو ہیں اس کی تین سے چار ٹائپ سے ٹائپ نمبر ون وہ آپ سے آپ کا اپی نیون پوچھیں گے کسی بھی چیز کے بارے میں do you think do you believe what do you think according to you and advantages disadvantages کسی بھی چیز کے benefits اور drawbacks آپ سے پوچھیں گے what are the benefits of living in a city what are the drawbacks of going to a foreign country what are the benefits of watching movies کچھ بھی ایسا benefits drawbacks اس کے پاتھ third important ہے اس کو ہم کہتے ہیں comparison وہ آپ سے comparison کروائیں گے city life ka village like you say if we compare village life with the city life i think city life is far better because what we find in cities we cannot even dream of such facilities in the villages on the other hand village life of both simultaneously ساتھ لے چلے تو یہ آپ کی third category ہے اور last category ہے ہماری prediction آپ سے questions کریں گے future کو لے کے دس سال بعد کیا ہوگا بیس سال بعد کیا ہوگا پندرہ سال بعد کیا ہوگا what will happen to the transport system of your hometown after 10 years do you think your country will make more progress after 20 years do you think people will continue to go abroad after 10 years after 10 years after 5 years after 20 years اس کو ہم کہتے ہیں prediction تو prediction کے لیے بھی آپ کو structures آنے چاہیے future tense use کر سکتے جس کو future indefinite کہتے اس کے بعد آپ words use کر سکتے it is likely to happen these changes can be foreseen foreseen کہتے ہیں وقت سے پہلے ہی کسی چیز کو دیکھ لیں تو آپ کام کیجئے گوگل میں جا لکھ انگلیش structures to express prediction وہ آپ کو پانچ سینٹنسز اچھے اچھے مل جائیں گے کیونکہ پارٹ 3 میں انہوں نے دیکھنا ہے کہ آپ کو advanced structures آتے ہیں یا نہیں آتے اگر پارٹ 3 میں بھی آپ نے is MR کے ساتھ ہی answer دی ہے تو پھر at the end you will get 5.5 to 6 men ٹھیک ہے پارٹ 3 میں انہوں نے آپ کی advanced language skills ان کو چیک کرنا ہے تو اس کے لئے خاص طور پر opinion ہو گیا advantages disadvantages ہو گیا پھر comparison ہو گیا پھر یہ آپ کا prediction ہو گیا ان ساری چیزوں کو اچھے سے پرپیر کیجئے گا چلے ساری اچھا اب